اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے جیسے لوگوں کے متعلق جن کو بہت حقاوت ہو جاتی ہے جن کی دل کی شریانے بند ہیں وہ لوگ جن کو کیسٹرول کا مسئلہ ہے اس بارے میں ہم آج بات کریں گے اور اسی پہ ایک خوم ریمنڈی ایک گھرے لوٹ ٹوٹکا استعمال کریں گے جس کے استعمال سے میرے اللہ کی رحمت سے یہ کوئی بھی مسئلہ نہیں رہے گا میں نے کافی لوگوں کو یہ یوز کروایا ہے کافی لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے بہت فائدہ مل رہا ہے ہم سب کو اور بہت دعائی بھی دے رہے ہیں اس کے استعمال سے نہ تو آپ کو کبھی کیسٹرول کا مسئلہ رہے گا نہ دل کی شریانے بند ہوگی اور جو لوگ بہت تھکے تھکے رہتے ہیں جو ان کے جسم میں زور نہیں ہوتا اور اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ جو مرضی کھائیں پیئیں لگتا ہی نہیں ہے اور وہ لوگ بھی جو جن کے اندر جسمانی کمزوری ہے پٹھوں کی کمزوری ہے ان کے لیے بھی بے خط مفید ہے یہ چیز تو جی چلتے ہیں اپنے ہوم ریمیڈی کی طرف تو آپ نے کرنا کیا ہے جی آپ نے لینا ہے لسن کا ایک ٹکڑا اس کو اس کے اوپر سے چھلکا اتار لیں صرف ایک ہی لینا ہے چھلکا اتار لینا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیتے ہیں ان ٹکڑوں کو آپ نے پانی کے ساتھ ایک دفعہ ساف کر لیں تک کہ اس کے لیے سے اس کی سویل تھوڑی سی نکل جائے اس کے بعد آپ نے اس کو نہار مو پانی کے ساتھ ایک ایک ٹکڑا لینا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے اور شام کے ٹائم آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ایک ٹکڑا ادھرک کا لینا ہے اس کے اندر دو کپ پانی ڈالنے ہیں اس کو اُبالنا ہے آپ نے ایک کپ پانی رہ جائے تو اس کے اندر آپ نے شہر ڈال کر اس کو پینا ہے انشاءاللہ تعالی مسلسل اس کو استعمال کریں جسم میں طاقت آ جائے گی پتھوں میں طاقت آ جائے گی ہٹے کٹے ہو جائیں گے مضبوط ہو جائیں گے دل کی شریعانی کھل جائیں گی کیسٹرول کا مسئلہ نہیں رہے گا اور آپ مجھے دل سے دعائیں دیں گے آپ نے لسل کا استعمال تب تک کرنا ہے جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے موہ سے آپ سمیل آنا شروع ہو گئی ہے یہ تقریباً بیس سے پچیس دن لگیں گے تو اس درمیان آپ نے اس کو چھوڑا نہیں اس کو جاری لکھنا ہے اور میرے اللہ کی رحمت سے جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو دو تین روز کے اندر ہی آپ فرق محسوس کریں گے اس کو ضرور ازمائیے گا اس کو ضرور استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و معصف کو اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ